مومنین جڑے مومنین باہر تشویر لے گئے ہو آجات تو جلد باب سا جاؤ قبلہ اللہمہ عزر عباس آپ بہاری انشاءاللہ شبیع علم برامت کران گے قبلہ ساوٹی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراؤت المستقیم سراؤت الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظالین رب شرعہ صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی افقاہو کولی افقاہو امری اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اپنے اپنے گھر اچھ خیر و برکت واسطے اپنی آولادہ دی سلامتی واسطے اپنے مرہومین دی مغفرت واسطے صلوات بانی محترم دی گھر خیر و برکت واسطے انادیاں دعائیں دی قبولیت واسطے فرش عزا اور عبادات دی قبولیت واسطے اناد مرہومین دی مغفرت واسطے صلوات حادی برحق عجت خدا جانشین مصطفیہ واری سکر ولا فرزن دی زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دی ظہور دی تعجیل واسطے صلوات اللہ حضرت مصطفیہ مصطفیہ قلوبنا بے ولایت آل محمد مصطفیہ سید سید الانبیاء والمرسلین اللہ مصطفیہ مصطفیہ بسم اللہ جو دعا لے جو دعا لے کہ آئے و مالک مستجاب فرمائے ہر گھر خیر و برقدہ نزول فرمائے بانی محترم جزا خیر اطاف فرمائے مشکلات تو محفوظ فرمائے اور ملک پاکستان سلامتی اطاف فرمائے مکتب آل محمد مدرونی اور بیرونی فتن تو محفوظ فرمائے امام ولی اسر علیہ السلام بظہور استعجیل فرمائے قبولیت دعا واسط صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج حمد و سنہ اس ذات و دعو لا شریک واسط جس انسان دی دنیا امن اور بہتری واسط اور آخرت نجات واسط ایک دین بڑھایا جس دنہ اسلام رکھیا اے دین اللہ کسے غیر ذمہ دار ہستی دے حوالے نہیں کیتا بلکہ طیب طاہر افضل و معصوم نبی دے حوالے کیتا جڑا سید الانبیاء ہے امام الرسل ہے پاک پیغمبر اللہ دی دیتی ہوئی امانت ساڑھے تا ہی پہنچائی اور پیغمبر خدا نے اللہ دی امانت نبیاء نبیاء ساڑھے تک پہنچایا جی میں اللہ امانت حوالے کیتی آئی کوئی کمی نہیں کیتی کوئی اضافہ نہیں کیتا پھر پیغمبر دین پہنچا ون دے بعد تریوی سال تک اپنی زبان دے ذریعے اور اپنے کردار دے ذریعے اس دین نو لوگاں دے حوالے عملی طورتے حکام کر کے بکھایا جس آیت دی سمجھ نہ آئی پیغمبر اس آیت دی تشریح کی تھی نال اے گل بھی سمجھائی جو اپنے کو لو آیت دہ ترجمہ نہیں لینا کیونکہ کیاس حرام ہے جی دہ تفسیر بے رائے کرے سی او خائن ہے لہذا قرآن دی تفسیر بے رائے ہوئے لیکن اس دنیا نو چھوڑن تو پہلے امت نو بے آسرا نہیں چھوڑیا دین نو بے وارس نہیں چھوڑیا قرآن نو بغیر مفسر دے نہیں چھوڑیا دین نو بغیر نگے باند دے نہیں چھوڑیا امت نو بغیر سردار دے نہیں چھوڑیا سوالک دے مجمچ اعلان کیتا جو جیوے امت دا سردار عودے دا فرق ہے جو اللہ میں عودے نبوت عطا کیتا اور علی کو عودے امامت ہے علی تو اڈے سارے ان تو افضل ہے معصوم ہے خطا ہزیان نسیان تو پاک ہے قرآن نو انجی جاند ہے جی میں میں محمد جاند پاک علی علیہ السلام دے اعلان ولایت تو بعد جل پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے پھر دو سوچا سامنے آئیاں کچھ لوگا دا خیال ہا جو دین جس کو لو بھی مل جائے ٹھیک ہے لیکن جنہ غدیر نو یاد رکھ یا انا دا اقیدہ آج پیغمبر تو بعد دین دی تشریح کرن دا حق صرف علی دے کول ہے قرآن دی تفسیر کرن دا حق صرف علی دے کول ہے امت دی نگے بانی کرن دا حق صرف علی دے کول ہے آج بھی انا دا عقید ہے کیونکہ جیویں پیغمبر حجت خدا این امام امام ہوند ہے اقتدار ہوئے تاں بھی امام ہوند ہے اقتدار نہ ہوئے تاں بھی امام ہوند ہے امام گھر دے وچ بھی امام ہے امام سفر دے وچ بھی امام ہے امام اپنیا ذمہ داریاں تو غافل نہیں ہوند پھر کے نتیجہ نکلیا بعد ایک زمان ترقی کیتی حکمران طاقتور ہو گئے حکمران اپنی مرضی دا دین پیش کرنا شروع کر دیتا بنی امیہ دین تبدیلیاں کیتیاں بنی عباس دے حد مقا چھوڑی انا امام دے سامنے امام کھڑے کر کے لوگاں دی توجہ آل دین دے غلا فچ لپیٹ کے لوگاں تا ہی پہنچ دے لیکن اللہ سان ایک دے بات دوسرا بلا فصل امام اتا کیتا زار زمانت بنی امیہ دا زمانہ یا بنی عباس دا ہر زمانت شیعہ نے اہدر کرار دین واسطے اپنے امام دی طرف رجوع کیتا پھر ہر بلخصوص امام جعفر سادق علیہ السلام دے بارج اگل روز روز شندی طرح واضح ہے جو امام علیہ السلام ہزار کتابہ اصول دیا لکھا یہاں کتنی ہزار کتابہ ان اصول دی سمجھ دیر سارے بندے ان کوئی نہیں کی بلا تے سمجھ دے پہن اصول اگر اس ترجمہ اردوچ کرو تے بندے کلیا اگر انگریزی ترجمہ کیتا بنجے تے بندے فارمولا جیڑے میت انگریزی سائنس پڑے ہوئے تو ان پتہ جو ایک ایک فارمولے دیتا ہے پورا پورا چیپٹر حال ہو گہندہ ایوے امام اصول دین بھی دس اصول علم بھی بیان کی تے مائندگی کسے بھی زمان بے وارث نہ ہوئے امام دے دس اصول دے مطابق انہان رہنمائی مل دی رہ بنجے ساب تو بڑی گالے جو ساڈج کیاس منہ کیتا گیا حتیٰ کہ کیاس کرن آلے نو شیطان دا لقب دیتا گیا کہ جیڑا دین دے اللہ دے فرمان دے ایج کیاس کریں دے فا ہوا ابلی سن او شیطان ہے تو میں جیڑی ارز کرنا چاہنا ایت میں تمہیدن ارز کیتا ہے دو جمل اور بھی ارز کرنے خیال کرو اپنا آپ پہچانو تسی بے وارث نہیں ہو تو ایک وارث حجت خدا موجود ہے پھر حجت خدا صرف یہ نہیں جو ساڑھی نظرہ تو جل ہے بلکہ اس نظام دی نگرانی بھی کر رہے ہے ہر زمانے ساڑھے کول رہنمائی موجود ہے اسی کیا سرائیاں کدی نہیں کی تھی ہاں اسی اقل دن آل اپنے سوچ دن آل دین دے فیصلے کدی نہیں کی تھی ساڑھے کول اللہ دا کرم ہے ہر فتوے دے پچھے دلیل ہون دی دلیل اے نہیں جڑی پنچیتہ دی 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 اس دلیل تو مراد یا قرآن دی آیت ہے یا چودہ دا فرمان ہے اسی نہ آیت تو دور وین ہے نہ چودہ دے فرمان تو دور وین ہے ساڑھے امام بھی شکل اچھ ویک رہے تے اپنے زمانے دے امام نو ویک قرآن اس انسانی شکل دے امام دی صورت نظر آن دے پھر آج تا کسی تاریخ گواہ ہے سن علم دے معامل کسی دی لوڑ نہیں پی میں آگ سکتا سی علم دے معامل خود کفیل آن ساڑھے علم دے حفاظت کیتی ہے اپنی زندگیاں قربان کر چھوڑیاں مثلا جڑے اپنے زمانے دے امام کو علم حاصل کریں دے آن کتاب لقا لین دے آن زمان سخت بن عباس دے حکومت دے سخت در آئی جو امام دے علم ضائع کیتا جائے تاکہ ساڑھی خرافات ردین دنا دتا جائے لیکن جڑے آئیم دے شاگر دون دیان وہ اپنیا زندگیاں قربان کر چھوڑے دیان لیکن امام دے فرامین دا مجموع خراب نہ نول دے دے کسے بھی زمانے اسی علمی یتیمی دا سامنا نہیں کیتا کبلہ گوائی دیسن میرے ہر کی موجود رہ گئے کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں جس زمانے اسی علمی طورت یتیم ہو بھی ہر زمانے نائب امام موجود رہ گیا تاکہ امت دی ہدایت دا انتظام ہو سکے پاکستان اچ کی ہو یا پاکستان اچ کی ہو یا انیس سو سنتالی تو بعد چونکہ پہلے مرکز لخنو ہوں بادر تقسیم ہو گئے دشمنی شروع ہو گئی ساڑے کول تھوڑا جا کہت رجال زمانہ آ گیا اس زمانے ساڑے کول علماء دی کمی آئی اگر ہان بھی صحیح تھا تھوڑے جی پوری ملت دی ضرورت پوری نان کر سکتے توجہ فرمیس ساڑی قلت ہوئے کہ کچھ لوگا ہجرت کی تھی ذرا غور کرے آئے منال ایک دوسرا پہلو بھی دسی بنیا ساڑے کول ازاداری بنیاد ہے ہر زمانے ازاداری تو اسی فراموش نہیں ہوئے ہر زمانے چاہ ازاداری انہوں نہیں چھوڑے آئے توڑے کات رجال آئی ساڑے زاکرین ازاداری آباد رہ گئی امام برگاہ ازاداری نال مزین رہ گئے لیکن ایک پہلو تھوڑے تشنگی آئی جو سنتالی تو بعد ساڑے کول علماء دی کمی آگئی کات اور رجال آگیا اور علماء امت دی ضرورت پوری کرن دی تعداد میسر نئی ہون دی ایتھ ایک ساڑے نال حادثہ ہویا جس آفٹر شاخص آجے تک سن لگ دے پہ بڑی تعداد اچھ لوگا ہجرت کی تھی ہجرت کر کے صدی پرواز کر کے ساڑے ممبر تے پہنچے میں ایک ترنک پوائنٹ در سر لگا جاؤ تا کی کر رہے آئے زرہ تاثب دی این چو بار نکل کے آزادی نال ذرہ گھور کرے آئے جلے کاتو رجال آگیا ممبر دی اتے علماء دی کمی آئی لکھنو چو کچھ علماء آن دی یا لکھنو دے پڑے کچھ علماء ساڑے کو موجود ہن لیکن ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تعداد بہت تھوڑی آئی نقصان کی ہویا عجرت شروع ہوئی پرلے بھوک مردے روٹیاں پندے پندے سدھے ساڑے ممبر تے آگئے نہ کسی عالم کو علم حاصل کی تا نہ احمد زندگی پڑی نہ انشیت دے اصول دا پتا نہ انشیت دے طریقہ اکار دا پتا آئی نہ انشیت دیا بنیاد دا دا پتا آئی وہ آکے چھٹکلے مریندے رہ گئے جی میں ہون خوش بیٹھے چھٹکلے آتے تسی اٹھ اٹھ نارے مریندے رہ گئے تسی مطمئن ہوگئے جو اصحا حق آدھا کر چھوڑیا انہ چھٹکلے آدھا نقصان کی ہویا اج ساڑی قوم دو حصے تقسیم ہوگئی اس تقسیم دے واضح دلیل ہے آج اپنی قوم اپنے علماء تو دور ہے ککھ پتہ نہیں ہے وضو نہیں آدھا علماء مخالفت غسل نہیں آدھا علماء مخالفت علماء مخالفت تو زمان مہاجر مولوی کی دی آئی جو اگر اس قوم بولی بالی قوم اپنے علم دے مخالف شروع ہوگئی آج تا کوئی امام اللہ نظر آوے قوم اس نو انج دی ہے جو چاچ دے قاتل نو دی ہے کیوں انہ دے نزی اہل علم مقصر ہون دے انہ دے نزی گوئی صحی شیع ہون دے یا جیڑے لوگا دی توہین کرن اوشیہ ہون دے یا جیڑے قوم نو تقسیم کرن اوشیہ ہون دے میں حیران اس غلطے اجے تاک ساڑھی قوم نو پتہ ہی نہیں جو مقصر کے سنوا دیں تے غالی کے سنوا دیں میں نے اے کوئی توٹ کے دس سے غالی کون ہون دے تے مقصر کون ہون دے اے تھوڑ جی پکھا پرے کار دے میرا بھائی میرا دوست کو یکھاں کھولو غالی اور مقصر او نہیں جیڑے تو سمجھے نہ ہر زاکر غالی ہے نہ ہر مولوی مقصر ہے غالی ہون دے جیڑالین اللہ جیا سمجھے مقصر ہون دے جیڑالین اپنے جیا سمجھے غالی بھی لانتی ہے مقصر بھی لانتی ہے اے کیوں تیرے اندر تقسیم ہو گئی کیونکہ انہا نرسریاں لائیاں بعد دے ویچنا ہم نے ہاتھ خطی لوگ اپنے آپ نو ممبر دا شہنشاہ سمجھے لگ آج بھی تیرے علم دی ممبر دی غربت ہے جیڑا اردو تقریر یاد کر لے او علامہ جیڑا دو چار لچے دار گفتگو کر لین دے او علامہ اگر پانچ سال دا بچہ تقریر کر دے تیو ننہ علامہ توجہ ہے میرے پاس اگر بارہ سال دا بچہ کوئی اردو تقریر کر لین دیتے او ننہ علامہ او علامہ ابن علامہ اے علامہ بزار اچھ وکڑ آلے کسے توتی یا واجے دنہ نہیں علامہ علم حاصل کرن والے فاضل دنہ ہے کیوں ہو گیا توان کیوں تُسی اسی تے پرانے کنڈے نہ کڑ سکے اس تو پہلے ایک ہوند آئی پدرار دے ویچ فساد بپا کر کے قوم نو انتہائی مشکل دے ویچ داخل کر کے آپ بیرون ملک دیا لطف اندوز ہو رہی سلام کرے نا اپنے قائد اور اپنے علماء دی فراست تے انہ اپنی فراست دی وجہ تو پدرار جو نکلن آلی چنگاری نو سولہ نہیں بڑھن دیتا پھر شروع ہو گئے ہو کیا تو آڈے کھول ختم ہو گئے ہو نو کات تو رجال نہیں رہ گیا پھر چھٹکلے آتے آگئے ہو کیا تو دیل نو سکون مل دے جو پاکستان شرکہ باری دی آگ دوبارہ لگے یہ لوگاں دے بھیجے ہو انہیں کوئی شوق نہیں آل محمد آگر آل محمد اتنی بھی محبت ہے جو پہلے حوضہ علمیہ پڑھ پھر ممبر تی ہو تو ان پتہ لگے جو اللہ دے بنائے ہو امام تے لوگاں دے بنائے ہو امام میں فرق کیا ہے تو پتہ لگے مقام امام کیا ہے بندہ پر مسرہ دی دال تو نسی ہو یا ہندہ اتھے تسی رجال چھڑھیں دے پر صدقہ خیرات پھر چالی چالی پنجا پنجا ہزار دے دے بے روپی جیڑے اپنے مقصر نال مخلص نہیں ہو توڑی نال کی مخلص ہو سکتے جیڑے پینتی پینتی سال تک جناد کسید پڑھ دے رہے ایس میمبر تے انہ بزرگ دی توہین کر سکتے توڑی نہیں کر سکتے کیوں گیا توان توڑی کو اس وقت تقریبا چالی ہزار دے قریب علماء موجود ہیں توان اگر سان نونی گفتگو ہاں اسی اس تو وڈی لچے دار گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ساڑھے اندر قوم دا درد ہے دشمن کے کر رہے تین نہیں بتا اس تو پہلے اسمبلی اچ کی ہو رہے تیری ازاداری دے خلاف قانون پاس کرا من دی کوشش کی تی جا رہی آئی سلام ہے ساڑھے قائد بزرگوار تھے جنہ اپنی فراست تھی وجہ تو اس قانون نو رد دی دی دوکری سٹ کیا کیا میں قوم نو امتحان جنہی آن دیا گا یہ کام شروع کی تو ہو یا کوئی ضرورت نہیں میرے ممبر تو مناظر دی میرے مراجع ازام لوگاں دے بزرگان دی توہین تو منع کی تا اپنے آپ نو سنبھال لو کسے دی توہین سوڑ کے نعرے مارنا ایشیت نہیں اپنے آپ نو سنبھالا دینا ایشیت ہے سید ہو کے منت کرینا ہاتھ بنینا چار لفظ بڑھیں ترلا کرینا اے دوبارہ سازے شروع ہو رہی ہے اے ایک نہیں تین چار ہو رجے تیاری کر رہے تیرے ممبر تیام اندی انہاں بقیتہ پری پلینڈ کیتا گیا انہاں دے مناظر نو میڈی تے ہائی لائٹ کیتا گیا خوش قسم دے مناظر کرا کے تیرے اندر ناندی جگہ بڑھائی گئی ورنہ ایک گفتگو خوش تیرا عالم قبلہ صحیح صاحب کر کے ویکھن جیڑی گفتگو ہیں انہاں مناظر کیتیا یہ مناظر انہاں حوالہ تے دیں قبلہ حسنین صاحب کر کے ویکھن فوری ایف آئی آر کیوں انہاں ہائی لائٹ کر کے مشہور کر کے تیرے اندر داخل کیتا جا رہی ساڑھے کلو تو پہلا گھن صاف نہیں ہو یا اسی مزید کی سے شاید متعمل نہ ہو سکتے جی جی آ قبلہ فرما رہے ہیں بھئی عمر ساتھ لعنت کر انتبات بھی ایف ایار اور یا قدی اس با سے بھی اور کیتا نے تیری ازاداری تے کتنے لاکھ ایف ایار ہے قدی اس تے بھی اور کیتا نے کیوں کیوں تُس جہالت طالبہ سے پھرٹ اور روپے ہو خدا دانا من اینا ایمپورٹن لوگا تو بچو پہلے انہادی کیتی ہو یا خرابیاں آج قوم دو حصی سقسیم ہو گئی اے لچے دار گفتگواں ساڑھے مکتب دی ترجمانی نہیں ساڑھا مکتب کردار سازی دی طرف توجہ دیں دے ساڑھا مکتب اطاعت آل محمد دی طرف توجہ دیں دے صرف چار نعرے آس دے تس یہ اے مسخر اے بہروپی اپنے میمبر تے بہا دیں دے جیرے اپنے اہل سنت مخل مسلک نال مخلص نہیں اور توڑے نال کی میں مخلص ہو سکتے نیربانی کرو قطع اجازت نہیں ہے اس قسم دے جو کر ممبر تے آکے کسے دے بزرگان دی توہین کرن اسی پاکستان دے سب تو پہلے پاکستان بڑھان دے ویچ بھی ساڑھا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان بچامر دے جبی ساڑھا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان دے مستقبل جبی ساڑھا بہت بڑا حصہ ہے سب تو پہلے پاکستان میرے قائدہ اعلان ہے کہ اتحاد بین المسلمین دا بانی میں میں اتحاد بین المسلمین چاہی دی ہے میں آپ ڈے اہل سنت بیرام دا دکھے ہو یا دیل نہیں چاہی دا انہ چار بے روپیاں دے پڑے نال کوئی سننی شیعہ نہیں ہوئے گا اگر ایک دو ہو بھی گئے تکے ہو ایسی تیرے کھول تو حالت جانگے چاہیں جو دو دو بندے چاہی دیں تو پہلے اپنے ہمتے ٹھیک کر لے جڑے پہلے شیعہ ہوگئے انہمتے کٹھا کر لے ایسی خرافات دے کوئی سننی شیعہ نہیں ہوں دا میرے علماء دا فیصلہ ہے جو عزداری دنوان کسے ہر واسد دروازہ بند نہ کرو او اپنا کردار ٹھیک کریے او دین آل محمد رست تے چلیے چھوڑ دیو اے تماشے کیا ہے اس تکے ترجمہ عبادت کٹان نہیں تھوڑی دیر بعد دونے مقصر دے فتوی آو احسن اپنا علاج کرو علاج قرآن دے ذریعے اور آئمہ دے فرمان دے ذریعے تو روح بیمار ہو گئی تو قرآن اثر نہیں کردہ تو اڈت امام دا فرمان اثر انداز نہیں ہوندہ تس حلال دین سمجھ لئے میرا امام کوئی سیاسی لیڈر نہیں جو تیرے نعرے سن کے خوش ہو ویسی نعرے سنان واسطے کسے بھی قادری مادری مسخر کسے بھی مسخر نو ممبر تلیو حلال ہو جائے تیباد غلط ہے میرے بد دین ترجمانی صرف میرے مراج ازام کر سکدین کیوں انہ دی ترجمانی دے پیچھے امام دا فرمان ہے اور قرآن دی آیت ہے ماف کرے میرا خون زیادہ کھول رہے ہے کہ میری قوم نو پھر کی ہو گیا چار دیارے ممبر پاک ہویا بیروپیاں تو پھر آگئے روکو رستہ نہیں چاہی دے سانے لوگ جان اپنے اپنے مسئل اختیار کرن اگر زیادہ شعہ شعہ دا پھر جاؤ کسی عالم بزرگ واردی محفل اچھ بے کے علم حاصل کرو شعہ کیا ہے پھر بیان کرو شعہ پڑے نہیں جا سکتے نجفتے القوسر جیسے انیورسٹی موجود ہے المنتظر جیسے ادارہ موجود ہے جاؤ تو آپ ساڑھے آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین قبلہ کہو پچھو شعیت کیا ہے القوسر بزرگان تو پچھو شعیت کیا ہے پہلے شعیت پڑھو پھر تحقیق کرو پھر ممبر بیان کرو پھر ہے لطف کیسا کیسا انقلاب آوئے کال بندہ ترابیہ پڑھا رہے ہوں آج جو ترجمان کربلا بن گئے کال او اپنے مسلخ ترجمان بنے ہوں آج جو وکیل ولایت علی بن گئے میرمانی کرو ایسا نہیں ہوئے گا تیرے دین خون دی تاریر دینا لکھے ہو مکتب اہل بیت شہید اول شہید ثانی شہید ثالث اناد واقعات پڑھو جگر خون روند دے مسطورات دیا خدمات آج تا کسی کل جنازہ چاہیا شیعت دے دفاع واسطے پاڑا چنار دے شہید خون خوش نہیں ہو یا میرے میرے مکتب نو تماشا بڑھن دے میرا مکتب آل محمد دے کردار دنائیں میرا مکتب آیات قرآن دنائیں خیال کرو سر کسی امپورٹٹ بندے دی ضرورت نہیں الحمدللہ اس وقت ساڑھے کول چالی تو پجاز آرد قریب علماء اور طلباء موجود ہیں وہ پاکستان دے کون کون خدمات سر انجام دے رہے آؤ اپنے علماء دے قریب ہو چھوڑ دیو نا بیروپیان تو ان خراب کرے سن اسی پہلے اپنی ایف آرہ بھگت لئیے پھر مزید دی ضرورت نہیں سن کچھ اپنے آپ ترہم کرو دین آل محمد کربلا دیا قربانیاں تو بعد ساڑھے تک پہنچیا پھر قربانیاں ختم نہیں ہوئی آر زمانے چسی خون دیتا آر زمانے ساڑی مستورات اپنیاں چادرہ دیتیاں آر زمانے ساڑے مرد بھی مارے گئے ساڑیاں مستورہ بھی ماریاں گئی آر زمانے چسی مرد دے جنازے بھی چائر مستورات دے جنازے بھی چائر کے قصور ایسا طالب علمہ کربلا نہ ہوئے آجیت نہ ہوئے حسین دی مظلومیت پیغمبر دے دین دا بقا دا اعلان ہے حسین نیزے تے قرآن پڑھ کے لوگ اندر سے آئی جو قرآن دے وارث آر آر دن ساڑھ قاریان قرآن ساڑھ او قاریان قرآن جنہ وارث آر قرآن ساڑھی جد ہے حسین ساڑھی جد قرآن ساڑھ گھر آیا شریعت ساڑھ گھر آئی دین ساڑھ گھر آیا ساڑھ وڈیر دین دے ترجمان ساڑھ علم بھی علماء بھی ساڑھ فقہ بھی فقی بھی ساڑھ زمان موجود امام معصوم بھی اور نائب امام بھی ساڑھ سرخوروہ ہر زمانے دے علمی میدان اج ساڑھ چار چار سال دے کاریان قرآن حافظان قرآن موجود ہے اج ساڑھ علم دا دریا پہ بان دیں اج لوگان ساڑھی ضرورت ہے اللہ دنانے اپنا روشن چیرہ پیش کرو کربلا میار دنائی کربلا میں حکم ملے مولا باس علیہ سلام دے شبی علم دے بارج اے علم او ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے میرے بچے ٹھیک ہے اے علم او اے جر علم اسلام ہے اس علم دوار اس پاک نبی ہے اے علم خیب رچ نبی علین دتا علی اس علم نصر بلند کیتے وَت علی تو بعد اس علم دوار حسن بنیا حسن تو بعد ٹرن لگیا ظاہر دا جام پی کے اے علم حسین دے حوالے کیتا حسین کربلا چی علم اپنے سونے جرنیل بھیرا دے حوالے کیتا صرف جرنیل اباس صرف جرنیل نہیں بہنہ دمان اباس آئی اس وفادار بھائی کٹوا لئی علم جھکن نہیں دیتا میں آگ شکر امام دی دعا ہے اللہ مسلام دے قیامت نام اباس دے اسی برامت کر کے لوگ اندس دیا جو اسلام دے علم دے وارس سی آ پا اللہ گوائی ایڈا کوئی زہرادی اولاد نال وفادار آئی غازی تے زہرادی ادھی ایڈا مان ہا آئی حسین میرا غازی آندھا پہ اور میں بسم اللہ کران تو آڈیا ہنجو اللہ تو آڈیا گناہ آندی مافی دا وسیلہ قرار دے میں تو آڈیا کوکا تے خدا رحم کرے اباس آندھا پہ حسین آدھا آندھا پہ بی بی آدھا جو پہ نظر دا کیوں نہیں سن لے سو وفاداری حسین آدھے اور میں نہیں آکیا اپنے ذمہ آپ لائی دے کیوں لے ترے میل گھوڑا گا بجا وین دے کیوں لے ترے میل پیچھا رہ وین دے جتو رستہ نکلنا پہ ہون دا ہوتھائی وج کھڑ دے آمن آلے مسافر دی منت کر کے آدھے رات تبدیل کر انہا رستیاں تے زینب سفر پہ کر دی آم لکھ جان قربان کرا غازی تیری وفا تے آمن آلے مسافر دی منت کر کے آدھے رات تبدیل کر انہا رستیاں تے علی دیا دیا سفر پہ کر دیا آم کھل کائنات قربان کر چھوڑا آم بینا نمان عباس دا محرم ایو کو جاد ہے آقا میدان منجا فرمایا نہیں تو میرے لشکرد جرنیل جلے دوے بھیرا بچ گئے جھکیوں یا نظران چھکا لہ جا اطاعت گزار لفظ اج پہ آدھے آقا اجازت ہے ہون منجا سوڑ لے آئے ازادار دعا بھی کرے آئے فرمایا کی میں ٹورا انت علامت لس کری اب باس تو میری فوج دا جرنیل ایو نظر اچھا کہ میدان دو ڈٹھی آس فرما دے آقا میری فوج تخوص نہیں گئی بغیر فوج دے جرنیل او میں کائنات قربان کرا امام فرمایا فات لہا اولا اطفال قرب تم مائن سبیب غازی اگر ونج نہیں تو ونج بال تس پہ رون دے ونج انان دے واسط پانی لے آقا او میری کل کائنات قربان ہوئے اب آس خیمہ چاہے عزت دار خیمہ دے اندر کی بلا خیمہ آئی او خیمہ دے مشکہ ہون دی آج مشکہ ہیں پانی کوئی نہیں جتے پانی رکھی آنج کچھ عرصہ پانی پانی سات دن موجود روے او جا تھوڑی تھوڑی تھڑی ہون دی جلے عباس خیمہ نک نک بچے کوئی تھڑی جا سینہ رکھی پہ کوئی تھڑی جا رخصار رکھی پہ جلے غازی تے نظر پہ سارے بچیا ہکو گال کیتی ہے چاچا پانی عباس مشک چاہیے زدگی ہو بشاہ اللہ نے کدی منتہ نہیں کیتی تیرا اپنی خیرات ہے تو آپ لے لے تا میرے حق جبی دعا کر عباس مشک چاہیے تورن لگیا وقت غریب آکیا بہین انت ملی بانج جیڑی تیرے آسر تٹوریان عباس خیمے آئے کوہرام بپا ہویا بین عبیدہ کی تے علی دی وٹی دی ایک گال کی تی فرما یا غازی تو توریا وین ہے میں پاک لگ گئے ہون میری چادر نہیں بچ چار آزار دلش کر نو آباس پاس ہٹ آیا دریا دی مان تی آئے بسم اللہ کر آئے جی لے مشک پانی دی چاہیے سالہ گوائے پانی ہتھا تے پایا سپیتا کوئی نیس پانی دو بے کیا دے کی میں پی با سکینا جو تس ہائے اللہ اکبر اے وفاداری مشک پھر کے غازی گھوڑے تے سوار روی اللہ مسین نال آیا سمشک دا تس ما ہاتھ تے کمین جیدان آل لید بن مر کھائی لوگ کے حملہ کی داس غازی داس جا بازو کلم ہو گئے آدھے گھوڑا میرے بازو دو نہ دیکھ قدم ترکھے چاہ بچے بم تس میں بسم اللہ کرا میں دارین قربان کرا دو جا کمین جیدان حکیم بنت فائل لوگ کے حملہ کی تاس غازی دو جا بازو کلم ہو ہے جیلے دو بازو کلم ہو ہے جلدی نال گھوڑا بجائے سامنے چار ہزار دلش کرا جینا دے حتہ چھتیر تے کمان آئے لفظ سمجھنا اسے لفظ دیکھ قیامت خیز مسائب سی چار ہزار فوجی آئے چار ہلار فوجی آئے چھتیر آئے کمان آئے انہ آئے نشانہ کوئی وکھرا وکھرا آئے چار ہلار فوجی آئے کو نشانہ امال بنین دلال آئے جیلے چار ہلار کمان کر کیے کوئی تیر مشا کچھ لگائے کوئی غالی نو لگائے ایک تیر غالی دیا کچھ لگائے زانود نال تیر چکے دا پی آئی ایک کمینے پی چود گرد مارے غالی دی پیسانی پھٹ گئی آدھ مولا میرا آخری سلام میں بسمی لکرا جیلے گری میدام دھٹ ری پانچ واری بیچ آئے پوچھ چوتہ سئی گیری مجبوری آئے جیلے پہلی واری بیٹھے گانی دا بازو چاہیے دو جی جا تو دو جا بازو تری جی جا تو مشک چاہیے چوتھی جا تو علم چاہیے پنج می جاتے بیٹھے تانے گازی آنکھ کھول میری کمر ترٹ گئی گازی آنکھ کھول میں غریب ہو گیا گازی آنکھ کھول پھیڑا خیم چرونیا پہیان جیڑا مولا آپ بیڑ کی تے فرمائے گازی تُو لہ گئے آج تُو پہلے جیڑے تیرے در دی وجہ تُو تے سمدھی آئین آج اونا دیا نیدر موک گئیا آدھ مولا میری اکھا چھو خون صاف کار غریب خون پھون جائے آخ جملہ آدھ آقا میں بسم اللہ گران لازا میرے کول بہوان سید آدھ 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 موت تو بٹی کیڑی مجبور آئی سیدہ دے گازی پہلے ملاشا چامن ویدام تو خیمہ دا پہرہ دے آوے او گازی تو لہ گئے میری آدھ بہن دے خیم حک لین او مط تش مر دی فوج میری آدھ بہن دے خیمہ دعا آخر جملہ تے آلم مگین دا پیاں اے آلم جیڑا جوان جو چھوٹے چھوٹے لے آلم چھوٹے چھوٹے بچے انتظار چائن جو پانی پیان جلے آلم قریب آئے حسین دی پاگ کھلی ہوئی آئی مشک پھٹی ہوئی آئی آلم خالی آئی تا گازی کوئی نہ سارے بچے آدھ آئے نال آتاش خیمہ دے دروازے تے علی دی دی ویڑ کی دی ویڑ ہجاب آئے میرا بھر کام آتم حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اول امران کہا اور زندان کہا لے بہن قید ہوئی تُو نہ آیا آگ گازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ آگ آزی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ آگ آزی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ آزی آل امران کہا اور زندان کہا لے بہن قید ہوئی تُو تُو نہ آیا آگ آزی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ آزی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ آزی جب ردا زر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ آزی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زا چی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ بے ہے تش نال بھی تُو نہ آیا آگ آزی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دی تی رہی تُو نہ آیا آگ 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 سر سے چھنی میں سدا دی رہی تُو نہ آگ 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 جب ریدہ سر سے چھنی میں سردہ دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں سردہ دیتی رہی تو نہ آیا آگازی دھم کو پانی نہ ملے تیری حشبو تو رہے تیرے بادو نہ گھڑے چاہے مشکی ذات چھتے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بادو ہے دھڑا ملک ہے تشن لبی تو نہ آیا آگازی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 ایک نا بینہ وآلہ وآلہ سون خطبہ امال مسائب دا ایک نا بینہ نا بینہ وآلہ 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 مجھو تک ایک نافی نا ودایا حدا ہے اے آپِ علی دربار دیوچ یا یوندہ کوئی شہدہ حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے اے آپِ علی دربار دیوچ اے آپِ علی دربار دیوچ یا یوندہ کوئی شہدہ حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے اے جوش عباس دا لگ دا ہے یا جورت حسین دڑس دی ہے اے جوش عباس دا لگ دا ہے یا جورت حسین دڑس دی ہے اے مینت امال بنین دی ہے اے مینت امال بنین دی ہے یا یوندہ کوئی شہدہ حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے دی ہاش میچان دا نام ڈسو میں بوسا دے وڑکت ماتے ہر سے دے باد دمشق دوچھ ہر سے دے باد دمشق دوچھ مینا یا مرشد دا دا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے سن خطبہ امال مسائب دا ایک نافی نا ودایا حدا ہے موسیقی